بسم اللہ الرحمن الرحیم سانت صاحب آپ بہت شکریہ ماضی میں جو گزر چکا ہے وہ خود قوم کے سامنے ہے میڈیا کے سامنے ہے سب کچھ قوم کے سامنے ہے اور آئیشہ گلالہی نے جو باتیں کی وہ ایک ایک کر کے الحمدللہ قدرت اس کو سچ ثابت کر رہی ہے قوم کو بھی پتا چل گیا ہے اور اس کے اوپر مجھے الابوریٹ کر دے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ صورتحال ہے کہ ماضی کو پیچھے رکھ کر پاکستان کے مستقبل کی سوچنا ہے اور ہم نے جس طرح سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے کارکن جس طرح سے مسائل کا شکار ہیں کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک بہنوں والا رشتہ تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ اور پی ٹی آئی ہوں کہ ایک پارٹی چیئرمن جس کے جس نے جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی وہ پارٹی چیئرمن خود تو اپنے لیے وکیل بھی لیتا ہے خود اپنی زمانتیں بھی کرواتا ہے کوٹس بھی اس کی زمانتیں کرواتی ہیں لیکن جو اتنا سارا پارٹی فنڈ اس چیئرمن کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس پارٹی فنڈ میں سے وہ اپنے جو غریب کارکن ہیں جو ہمارے جذباتی نوجوان ہیں جو ٹینیجرز ہیں جو کہ اپنے والدین کی بات بھی نہیں مانتے جن کو اچھے برے کار نہیں پتا ایک سال تک یہ جو پی ٹی آئی چیئرمن ہیں یہ ان کو برین واش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ان کو اشتیال دلواتے رہے اور پھر اس کا جو نتیجہ تھا وہ نو مائی کو ہوا تو یہ بیچارے تو اس پہ میں تو ٹرولی میں یہ سمجھتی ہوں اگر انصاف کی بات کی جائے تو یہ لوگ تو بیچارے ذمہ دار ہی نہیں ہیں ان کو اگر آپ ایک سالہ برین واش کریں تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو ذمہ دار ہیں ان کو زمانتیں مل رہی ہیں ان کے پاس وکیل ہیں اپنے لیے خود وکیل کر رہے ہیں جو کارکن بیچارے ہیں وہ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی پی ٹی آئی چیئرمن نے نہ ہمیں وکیل فرہم کیا اتنی ساری پارٹی فنڈنگ پڑی ہوئی ہے تو یہ بہت ایک مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ کیونکہ میرا ایک بہنوں والا رشتہ ہے ایک خاندان والا رشتہ ہے اور آہ کنالی صاحبہ لیکن جو جس طرح سے خباتین چھوڑ رہی ہیں ساری میں آپ کے شیری مزاری صاحبہ نے چھوڑا ایک من شیری مزاری صاحبہ نے بھی چھوڑ دی پارٹی اس کے بعد خواد چودری صاحب نے بھی چھوڑ دی اب ملکہ بخاری نے بھی چھوڑ دی آپ ان کو کارکن کہیں گی آپ کے ساتھ جو بہنوں والا رشتہ ان کے ساتھ بھی ہے یا اور یاسپی راشد صاحبہ جو ابھی اٹل ہیں کہ نہیں میں پارٹی نہیں چھوڑوں گی محمود رشید صاحب نہیں چھوڑ رہے تو یہ آپ سمجھتی ہیں کہ پریشر کی وجہ سے یہ سکم کر گئے ہیں یا واقعی ان کے نظریات نہیں ملتے اور ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا کیا یہ واقعی یہ جو کر رہے تھے یہ ان کی ربائیہ ایسے ہیں دیکھیں ہم تو دیکھیں ہم جو پی ٹی آئی میں آئے تھے تو ہم تو ایک اچھے پاکستان روشن پاکستان کی امید پہ آئے تھے پی ٹی آئی میں تو ہمارے کچھ خواب تھے کہ جسٹس ہو انصاف ہو ٹرانسپیرنسی ہو کلین پارٹی ہو آہ لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوا تو آہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کو اتنا ٹائم کیوں لگا کیونکہ آہ جس طرح آہ امران آہ صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی چیئرمن کے جنرل باجوا کون سے کیا مسئلہ ہو گیا تو آپ کے دور میں پاکستان کے تعلقات سارے دوست ممالک سے خراب ہو گئے آپ کے دور میں سی پیپ بند ہو گیا آپ کے دور میں کشمیر مودی کے حوالے ہو گیا تو آہ فورن فنڈنگ آپ کی نکل آئی تو یہ ساری چیزیں اگر ان پی ٹی آئی کے لیڈرز کو آہ آہ پتا تھیں اور پھر بھی وہ ان کے ساتھ تھے اور آہ برقاعدہ پرووکیشن میں بھی حصہ لیتا رہے لیکن اب جو انہوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ پی ٹی آئی چیئرمن تو صرف اپنی فکر ہے ان کو ان کو کسی کارکون کسی رہنما کی فکر نہیں ہے تو انہوں نے اگر چھوڑ دی تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ یہ کوئی پریشر ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا رویہ ہے آہ پارٹی لیڈر کا جو ان کو محسوس ہوا ہے آہ کسی آہ جیل آہ کسی کسی کارکون کا انہیں پوچھا تک نہیں تو آہ اور فس گئے یہ سارے لوگ جیلوں میں یہ سارے لوگ چلے گئے ان کے ان کے خاندانوں کو تکلیف ہوئی ہے تو میں تو یہ کہتی ہوں آج میں نے آہ ایک پارٹی میں جوائننگ کی ہے پاکستان مسلم لیگ میں مسلم لیگ کاف تو اس کا نام نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ ہے اس کا نام اور میں نے اس پارٹی کو اس لیے جوائنن کیا ہے کہ دیکھیں پچھلے پانچ سالوں میں مجھے بہت پارٹیز کی آفرز آئیں کہ آپ اس پارٹی میں جوائننگ کریں بڑے بڑے لیڈرشپ کی طرف سے مجھے آہ پیغامات آئے لیکن میرا جو ایک آہ ویژن ہے وہ وہ نہیں ہے جو اس وقت اگزسٹنگ جو آہ مطلب پاکستان مسلم لیگ کے علاوہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ڈائنیسٹک پولٹکس ہے موروسی سیاست ہے وہاں پہ اقتدار میں آئے تو کرزوں کا بوجھ وہ بھی ان کے حصے میں ہے اور کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہے تو پاکستان مسلم لیگ مجھے وہ واحد جماعت لگی کہ ایک تو یہ بان یہ پاکستان قائد عظم حمد علی جنار کی جماعت ہے دوسرا یہ ہے کہ چودہ شجاعت حسین صاحب وہ پاکستان کے دیکھیں واحد لیڈر ہیں آہ آج مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ویل چیئر پر بیچارے وہ اتنی بیماری میں وہ میرے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کا پاکستان کی فکر ہے اور یہ وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اقتدار کی کرسی کی خاطر کبھی پاکستان کو خطرے میں نہیں ڈالا اور آہ کبھی اداروں پر جو ہے وہ حملہ آوری ہے اور کرپشن میں ایک بات کا جواب جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بری گوڈ آپ کی بات کلیر ہوگی میں کہہ رہی ہوں یہ بتا دیجائے کا آخر میں کہ یہ جو باجوا صاحب کے ساتھ تعلقات آپ کے دور میں کیسے تھے کیا ایسے تھے یہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یا خرابی پیدا ہو رہی تھی آپ تو اس وقت پریوی ٹو انفرمیشن تھی یو ور انسائیڈ ڈا پارٹی کیا معاملات تھے کیا اس قدر کنٹرول کرتے تھے باجوا صاحب کیا آج عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کرتا تھا سب کچھ یہی کرتے تھے دیکھیں ہم میں تو کوئی انفرمیشن نہیں تھی جو بھی سیچویشن تھی لیکن جو ہواوں کے رخ تھے وہ جو پاور کاریڈور سارے اس سائیڈ پہ تھے پی ٹی آئی چیئرمن کی طرف تھے پی ٹی آئی کی طرف تھے اور بعد میں جو ہے وہ ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ شخص تو جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ نے پہلے سے پیشگوئیاں کی تھی وہ ان کو بعد میں سمجھانے شروع ہو گئیں آہ چائنیز آہ پریزیڈنٹ کا جو دوہزار چودہ میں دھرنا کی وجہ سے ان کا وزٹ بہت امپورٹنٹ وزٹ منسوخ ہوا تھا پاکستان کا پھر ابھی چائنیز فارنو منسٹر نے ریسنٹلی کہا کہ جب یہ حالات ہوں گے پاکستان میں تو اسی پیک آپ کا نہیں چل سکتا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آہ یہ آہ لیکن بات یہ کہ میں نے اس وقت بھی اصول کی بات کی تھی آج میں میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ بنی ہوں جو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عام لوگوں کی پارٹی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں میں میں ایک میڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اپنے میڈل کلاس کے لیے میں پاکستان کے جو میجورٹی غریب طبقہ ہے میں ان کی حقوق کے لیے بات کروں گی اور میں پی ٹی آئی کے کارکون جو لوگ چھوڑ رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ آپ جو ہیں آپ میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں پاکستان مسلم لیگ میں کہ آپ یہاں پر آئیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے یہ وہ پارٹی ہے جو کہ جس کا جو لیڈر ہے وہ پرائم نیسٹر رہا لیکن اس کے اوپر کوئی کرکشن جو زیادہ پاکستان اور پاکستان میپلز پارٹی کے طرف جا رہے ہیں لیکن آپ کی انویٹیشن میں آپ کے پاس بھی آجیں گے بہت شکریہ گلالای صاحبہ آپ نے وقت نکالا اور میں کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وکیل میں کرواؤں گی کیونکہ وہ میرے بھائی بہنوں کی طرح ہیں وہ بیچارے استعمال ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھوں پتہ نہیں وہ فورن فنڈنگ کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے گلالای صاحبہ بہت شکریہ آپ کے اس بہت ہی غور طلب پہلو پہ آپ نے نظر ڈلوائی ہے کہ جو وکیل اپنے لئے کر سکتے ہیں دوسروں کے لئے بھی کر لیں یہاں پہ بریک لیتے ہیں بریک میں واپس آئیں گے تو پنسوتا صاحب بار سب موجود ہوں کے کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز کا ایک دوسرا درائی ڈریکشن ہے ان کی طرف سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کل کی سماعت سے ہونے جاری ہے آفٹر دو بریک